نمسکار جوتش بھاگ میں آپ سب کا سواگت ہے آنے والا سبتہ دھابے والوں کے لئے بڑا لابکاری سے دھوگا باسی سبزیاں اور پرانی دال کو نیا تڑکہ لگانے سے پروفٹ ڈبل ہوگا اور کسمن بھی انراز نہیں ہوگا لیکن کرک راشی کے دھابے والے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہری سبزیوں کا استعمال نہیں کرنا کیرہ نکلنے پر کسمن سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے مکر راشی کے دھابے والے اپنے کتوں کو پلیٹے چاٹنے کی ٹریننگ دے کیونکہ ان کے نوکر بھاگ سکتے ہیں اگر آپ کا دھابا روڈ سائیڈ پر ہے تو پتیلوں پر دھکن مت رکھئے کیونکہ ٹرکوں سے اڑ کر دھول جب پتیلوں میں پڑے گی تو وہ گھڑڑا کی نشانی مانی جائے گی ہلو نمسکار جی میں بنتہ سنگھ ٹرک ڈرائیور بول رہا ہوں جی اچھا جی آپ کے ٹرک کا نمبر کیا ہے جی سینٹی سینٹی تھری سیون تھری سیون بھائی اس کا مطلب آپ کا پیٹ بڑا خراب رہتا ہوگا جی آپ کو کیسے پتہ تلہ جی کیونکہ ان نمبروں کا جو جوڑ ہے وہ آپ کے گرہموں پر بھی بھاری ہے اور آپ کے پیٹ پر بھی اچھا جی جی اس کا کوئی علاج بتائی ہے جی پھر علاج تو بڑا سیمپل ہے آپ کسی بھی ایسے ڈھابے سے جہاں بڑی خراب روٹی ملتی ہو گیارہ روٹیاں لے لیجیے پانچ اپنے گلے میں ڈال دیجیے اور چھے جو ہیں وہ ٹرک کے پیچھے باند دیجیے اچھا جی ٹھیک ہے دیکھئے ہم ٹرک ڈرائیوروں نہیں ڈھابوں کو پبلر کیا ہے لیکن آج کل کے ڈھابے تو بڑے موڈرن شوٹن ہو گیا جی ساگ اور مکی کی روٹی کی جگہ نوڈل ملتے ہیں اور دال مکنی کی جگہ پیجا تو آپ پھر امریکہ میں جا کے ٹرک چلائیے نا جی کیوں کیونکہ ساگ اور مکی کی روٹی یہاں کی بجائے امریکہ میں جیدہ پوپلر ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیکشن ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے پھر ملیں گے آپ کی نئی سمسیہوں کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک ہاکی سٹیک دکھانے جا رہے ہیں یہ ایک خاص قسم کی وڈ سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر انڈین ہاکی ٹیم کے سبھی پلیئرز کے آٹوگرافز ہیں پھر تو یہ بہت مہنگی ہوگی نہیں اسی وجہ سے سستی ہے کیونکہ ان کے آٹوگرافز ہیں پھر اس کے خاصیت کیا ہوئی اس کے خاصیت ہی ہے کہ اس کا جو بلیڈ کا انگل ہے یہ اس قسم کا ڈیزائن کیا ہے جو بھی اسے استعمال کرتا ہے اسے ہنڈر پرسن سکسس ملتی ہے مطلب پلنٹی کارنر ہو جا ڈائریکٹ ہیٹ گول ہو ہی جاتا ہے بھئی گول کا حساب نہیں ہوتا اگر کھلاڑی کے جوتے یا موجھے بیٹ کے نیچے چلے جائیں اسے نکالنے کے کام آتی ہے پھر کھیل کے میدان میں کیسے کام آئے گی وہاں کتا یا گائے بیس بھگانے کے کام آتی ہے کیونکہ یہ لائٹ ویڈ ہے بھئی یہ میچ جتانے میں کیسے سائے ہوگی مہاران بھئی میچ جیتنے کے لیے ڈسیپلن ہارڈ ورکو ٹیم ورکی ضرورت ہوتی ہے انڈین ٹیم کے لیے یہ سٹک تو کیا کوئی سٹک بھی کام نہیں آتی